ایم ایف نے تو یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ پاکستان کا جو سیاسی ٹرمائل ہے جو سیاسی افراد تفریح ہے اس کو کنٹرول کریں اور اپنے کانسٹیٹوشن کے اندر رہ کر کریں لیکن یہ مشورہ صرف ایم ایف کی طرف سے نہیں آیا پاکستان کے اور دوست بھی یہ بات کہہ چکے ہیں پاکستان کو یہ سمجھا چکے ہیں اور ماضی میں بھی یہ واقعہ کئی بار ہوا ہے کہ پاکستان کے دوستوں نے ایکٹیولی رول پلے کیا ہے جو ہماری سیاست کے اندر متحارب دھڑے ہیں ان کے درمیان کوئی بیٹھنے کی صورت نکل آئے تو ایم ایف اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ ایم ایف نے جب کسی ملک کو قرضہ دینا ہوتا ہے تو وہ قرضہ دینے کے ساتھ یہ بھی انشور کرتا ہے کہ اس کی واپسی بھی ہو اور اس کی ایکانومی بھی ایک خاص ڈھنگ پہ ایک خاص ڈھب کے اوپر آ جائے تو ظاہر ہے جب ایم ایف دیکھتا ہے کہ حکومتیں کمزور ہے اور ایک اپوزیشن کی بڑی تحریک بھی موجود ہے اور وہ تحریک وائلنٹ بھی ہونے کا جس کا امکان ہے تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ پاکستان سے ہمدردی رکھنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاکستان کو یہ مشورہ دے گا کہ آپ اپنے معاملات کو درست کریں تو ایم ایف کی طرف سے یہ جو مشورہ ہے اگرچہ غیر روایتی ہے لیکن بہرحال اس کی مشورے کی اثابت پر یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں کہ ایم ایف سے معاہدہ ختم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایم ایف سے تعلق توڑ لینا یا ایم ایف سے موجودہ معاہدہ ختم کر کے ایک نئے معاہدے کی طرف جانا تو پاکستان اس وقت یہ تو افورڈ نہیں کرتا کہ پاکستان مکمل طور پر ایم ایف سے اپنے رابطے توڑ لے اور خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے اس وقت چاہید اتنی مناسب صورتحال نہیں ہے نہ معاشی سطح پہ نہ سیاسی سطح پہ اگرچہ دنیا میں ملکوں نے اس طرح اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے لیکن ایم ایف کے اس وقت جو بات چل رہی ہے وہ یہ کہ ایم ایف کا جو موجودہ پروگرام جو ریوائیو نہیں ہو پا رہا اس کو چھوڑ کے بجٹ بنایا جائے اس حکومت کی کوشش یہی ہے کہ اس وقت چونکہ اس کے سامنے الیکشن بھی امکانی طور پر آ سکتا ہے تو وہ ایسا بجٹ دے جس میں بظاہر محسوس ہو رہا ہو کہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے تو جب وہ ریلیف بجٹ کا نام دینے کے لیے اور کچھ چیزوں کو کچھ ٹیکسز کو ریشنلائز کر کے جو ایم ایف کے تو جب وہ ریلیف مل رہا ہے